Welcome back once again اب آپ کو بتائیں پاکستان دفاعی اور تجارتی صلاحیتوں پر توجہ دے رہا ہے ساتھ ہی ملک میں بلو ایکانومی کے فروغ پر زور دیا جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینٹل کانفرنس پاکستانی بحریہ کا ایک پہلا اقدام ہے جو دس سے بارہ فروری کو وزارت سمندری امور کی سرپرستی میں سمندری شعبوں میں ترقی شروع کرنے کے لیے منرکتیا جا رہا ہے اس کانفرنس کا وسی موضوع نیلی معیشت کو اپنانا ہے یہ ایکسپو میری ٹائم انڈسٹری کو سرکاری اور نیجی دونوں شعبوں میں مسنوعات کی نمائش اور کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع فراہم کرے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں نیشنل انسیٹیوٹ آف میری ٹائم افیرز کے ڈیریکٹر جنرل ریٹائیڈ وائس ایڈمیرل احمد سعید صاحب سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اللہ کا بہت شکر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس شو میں مدود کرنے کا سب مجھے بتائیں کہ نیمہ پاکستان کا واحد میری ٹائم ریسرچ ٹینک ٹینک ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کب وجود میں آیا اس کا مقصد کیا ہے اس کے ابجیکٹیوز کیا ہیں اس سے ہم کیا سیکھ پائیں گے میری ٹائم نیمہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف میری ٹائم افیرز یہ دو ہزار چھے میں اس کا وجود عمل میں آیا اور اس وقت بیک اینڈ میں آئیڈیا یہ تھا کہ ہماری جو میری ٹائم ایکانومی ہے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے ایشیوز ہیں اس کے اوپر ایک ٹینک ٹینک کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر پالیسی ریسرچ کی جائے اس سے جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے اور سٹیک ہولڈرز اور ڈیسیجن میکر کے دنیمان ایک انٹرفیس کے طور پر کام کرے یہ ادارہ تو یہ ہمارا بیسک پرپس ہے کہ ہم پاکستان کے میری ٹائم انٹرس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور پروپگیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر تحقیق بھی کرتے ہیں سر اس کے زیرہ تمام آپ تک کتنی کانفرنسز ہو چکی ہیں کیا مقصد ہے یا پھر میں یہ پوچھوں کہ ان کی تھیم کیا ہے بیسک تھیم تو جیسے میں نے بتایا کہ میری ٹائم انٹرسٹس آف پاکستان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو نیشنل لیول پہ ہماری ہر سال تقریباً ایک سے دو کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں یہ آئی ایم سی جو ابھی پائی میک کا حصہ ہے انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنسی اس کا ایک پارٹ ہے یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم سٹینڈ آلون بھی بہت ساری کانفرنسز کرتے ہیں ہمارا تنگ ٹینک سے ورلڈ آور اور کنٹری میں بھی ہمارا بہت سارے روابط ہیں جس سے ہم استعمال کرتے ہیں یونیورسٹیز میں ہم ایڈوکیس کے لیے پیپرز میں پرنٹ میڈیا میں اس طرح کے بہت ساری چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ملک میں بلو اکانومی کے حوالے سے ایڈوکیس بھی پیدا کی جائے اور اس کو ہم ایڈوکیسی بھی اس کی کر سکیں سر آپ نے بلو اکانومی کی بات کی یہ کانسپٹ کیا ہے اس سے کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت اچھا سوال کہ بلو اکانومی کیا ہے سمپل ورڈز میں پہلے تو میں اس کا بیگراؤنڈ یہ بتا دوں کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس میں بہت سے وسائل کا استعمال بے در ایک کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عبادی بھی بہت تیزی سے بڑی اگر آپ کو میں بتاؤں کہ انیس سو میں جو دنیا کی عبادی تھی وہ ٹو بلین تھی اور آج ہم ایٹ بلین کے قریب بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ چار اس میں تقریباً فور ٹائمز کا اضافہ ہوا ہے اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو تقریباً 32 ملین ہماری عبادی تھی اور آج تقریباً 232 کے قریب ہم بیٹھے ہوئے تو ہم ایٹ ٹائمز بڑھ گئے تو جو دنیا کی عبادی چار ٹائمز بڑھی تو ہم نے ایٹ ٹائمز ڈبل تو ظاہر ہے پھر ہمیں وسائل کی کمی کا شکار ہوئی وسائل اس طرح نہیں بڑے ہمارے تو اس کے اوپر پھر دنیا میں بہت کام شروع ہوا کہ ہم نے جو وسائل ہیں ان کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے تو بلو اکانومی کا یہ ایک ٹرم استعمال کی گئی ریو ٹونٹی کے اندر یہ بات ہوئی جس میں کہ ریسپونسیویلٹی کی بات کی گئی ہے کہ اب وسائل جو ہیں ان کو ہم نے بڑے احتیاط سے استعمال کرنا ہے اتدال سے کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ذمہ دار ایک انسان کے ہونے کے ناتے ان کی کنزرونسی کے اوپر بھی بات کرنا ہے تو بلو اکانومی جو سی کے اندر جتنے وسائل ہیں اس کے اندر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھی وسائل ہیں ان کو ہم نے بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے ان کی ایکو سسٹمز کو خراب نہیں کرنا انوائرمنٹ کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے نیگٹیب وہ نہیں آنے دینا تو ان تمام وسائل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں صاحب مجھے بتائیں کانفرنس سے پاکستان کے میریٹین سیکٹر کو سمجھنے میں کتنی مدد ملے گی یہ ایک بڑا دنیا میں ایک آزمودہ طریقہ ہے کہ آپ کانفرنسز اور ایکسپوز ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ دنیا کو آپ کے جو وسائل ہیں ان کو سمجھنے میں بڑی ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں سے آپ جمپ سٹارٹ لے سکتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے تو یہ دو ساتھ ساتھ سے ہماری ایکسائی زمن چل رہی تھی اس کے ساتھ کانفرنس کا بھی نکات کیا جاتا ہے ہر دو سال کے بعد لیکن اس دفعہ یہ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی صاحب پہ یہ سوچ کہ ہمیں ابھی میریٹائیم کی ایکانومی کو بھی شوکیس کرنا چاہیے اس ایک بہت بڑے فورم پہ تو منسٹری آف مومہ کے پیٹرنیج میں اس کو اس دفعہ ہم کر رہے ہیں تو یہ ایز ایک پیکج اس کے تین ڈائمنشنز ہیں ایک تو جیسے کہا کہ اس کا ایکسپو بھی ہوگا کانفرنس بھی ہے اور سی پہ جتنے بھی ممالک تقریبا پچاس سے زیادہ ممالک آ رہے ہیں تو ان کے ایکسرسائزز بھی ہوں گی اور جو ہمارے انٹر اپرابیلٹی کے پروسیجرز ہیں ان کو بھی فرنش کیا اس کو بہتر کیا جائے گا ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ گوڈ لک اتنا زبردہ سا آپ لوگ اقدام کر رہے ہیں اور بڑا زیادہ بھی چاہیے تھا کہ دنیا کو پتا چلے نا ہمارے پاس کیا کیا پارز ہیں یہ تقریبا ایک ٹریلین کی ایک ہمارے ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے جو ہمارے ملکی وسائل کے اندر کی انٹیگریٹ ہو جائے تو بہت ساری ہماری چیزیں جو نا بہت سر بڑے مسئلہ حل ہو سکتے ہمارے جی جی بالکل تو ہمارا یہی مقصد ہے ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ آپ نے وقت دیا گفتگو کے لیے سر تینکیو